اوکی ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آن دس لیکچر سیریز آن دا بوک آف ہیلی ڈی ریزنک اینڈ کرین اور یہ ویڈیو مومنٹ آف انرشیا کیلکولیشن کی آخری ویڈیو ہوگی ہماری اس سے پہلے پچھلے دو ویڈیو لیکچرز تھے جن میں سے ہر لیکچر جو تھا وہ تقریباً ایک گھنٹے سے ایک گھنٹے بیس انٹ کا تھا ان میں میں نے مومنٹ آف انرشیا کے ریلیٹڈ کچھ تھیورمز پروپ کروائے اور پھر ان تھیورمز کو یوز کرتے ہوئے مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کیا مختلف اوبجیکٹس کا اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ اس مومنٹ آف انرشیا کیلکولیشن سیریز میں آخری ویڈیو ہوگی اور پہلے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا کیا تھا لاسٹ دو ویڈیو لیکچرز میں اور آج ہم کیا کرنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کرنے کے کون سے دو طریقے ہیں ہمارے پاس ان میں جو پہلا طریقہ تھا وہ یہ انٹیگرل فارمیولا تھا جس میں ہم کہتے ہیں کہ مومنٹ آف انرشیا جو ہے کسی بھی ایکسز کے اراؤنڈ یہ برابر ہوتا ہے انٹیگرل آف آر سکیرڈ ڈی ایم اور اس میں یہ جو آر سکیرڈ ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے let me actually write it تو یہ ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس آف اینی میس ایلیمنٹ ڈی ایم یہ جو ساتھ میں ڈی ایم دیا ہوئے اس میس ایلیمنٹ کا یہ ڈسٹنس ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے فرم ایکسز آف روٹیشن اور جو دوسرا میتھڈ ہم نے دیکھا تھا مومنٹ آف انرشیا کیلکولیشن کا وہ پیرلل ایکسز تھیورم تھا اور پیرلل ایکسز تھیورم انتہائی انٹرسٹنگ تھا کیونکہ یہ تھیورم ہمیں کہتا ہے کہ آپ کا جو مومنٹ آف انرشیا ہے کسی بھی ایکسز کے اراؤنس let's call it i یہ ایکوال ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا آف دیٹ آبجیکٹ آف آف سینٹر آف میس so it's equal to i سینٹر آف میس plus total mass of the system times perpendicular distance of that axis from center of mass axis that axis means کہ یہ والا axis جس کے اراؤنڈ آپ مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان دو فارمولاز کو ہم نے یوز کر کے گزشتہ دو ویڈیوز میں بہت سارے اوبجیکٹس کا مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کیا تھا آج ہم پہلے ایک اور تھیورم بہت امپورٹنٹ تھیورم پروف کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ تھیورم جو ہے وہ پرپینڈیکولر ایکسز تھیورم کہلاتا ہے یہ والا اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومنٹ آف انرشیا آف پلینر لیمینہ جو کہ ایک ٹو ڈائیمینشنل آبجیکٹ ہوتا ہے سو مومنٹ آف انرشیا آف پلینر لیمینہ آباؤوٹ این ایکسز پرپینڈیکولر to the plane is equal to the sum of two پرپینڈیکولر ایکسز مومنٹ آف انرشیا آراؤنڈ to those two پرپینڈیکولر ایکسز in the plane so this word is very important یہ جو ہے in the plane in the plane کا مطلب ہے کہ یہ جو دو ایکسز ہیں یہ اس آبجیکٹ کی جو دو ٹو ڈائیمینشنل آبجیکٹ ہے جس کو ہم نے پلینر لیمینہ کہا ہے اس کی پلین کے اندر موجود ہوں گے یعنی اس کی سرفس کے اندر رہتے ہوں گے سو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس ڈائیگرام کے اوپر غور کریں تو اس میں میں نے ایک ٹو ڈائیمینشنل لیمینہ یہ والا ڈراؤ کی ہے جسٹ ٹو ڈائیمینشنل ریکٹینگولر پلیٹ جس کا مومنٹ آف انرشیا ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں میں نے پیردل ایکسز تھیورم کو یوز کر کے اس کا مومنٹ آف انرشیا کیا تھا آج آپ دیکھیں گے کہ میں اس تھیورم کو جو میں پہلے پروف کروا ہوں گا جو کہ پرپینڈکولر ایکسز تھیورم ہے اس کو یوز کر کے میں اسی پلینر لیمینہ جو کہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر پلیٹ ہے اس کا مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کروں گا لیکن پہلے اس ڈائیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے اس آبجیکٹ کا مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کرنا ہے about this z ایکسز جو کہ اس کے اندر سے گزر رہا ہے یعنی اس کی سرفس کے پرپینڈکولر ہے تو جو اس ایکسز کے راؤنڈ مومنٹ آف انرشیا ہوگا اس کو ہم اگر آئی زیڈ کہیں تو یہ مومنٹ آف انرشیا برابر ہوگا some of مومنٹ آف انرشیا اراؤنڈ ایکس اینڈ وائی ایکسز لیکن وہ جو ایکس اور وائی ایکسز ہیں وہ یہ والا ایکس ایکسز اور یہ والا وائی ایکسز ہے اگر آپ ان دو ایکسز کے اوپر غور کریں تو یہ ایکسز اس ریکٹینگولر پلیٹ کی سرفس کے اندر لائی کرتے ہیں so this is important کہ جو پرپینڈکولر ایکسز کے اراؤنڈ مومنٹ آف انرشیا وہ برابر ہوتا ہے some of مومنٹ آف انرشیا اراؤنڈ دو ایکسز which lie in the plane of that object in the plane of that ریکٹینگولر پلیٹ لیکن لائی تو وہ پلین میں کرتے ہیں لیکن بزاتے خود وہ آپس میں پرپینڈکولر ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا important point ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایکسز جو ہیں xyz یہ ایک common point سے پاس ہونے چاہیے so in this case اگر یہ ہمارا origin ہے تو یہ تینوں ایکسز origin سے پاس ہو رہے ہیں اگر یہ ساری conditions جو ہیں پوری ہوں گی تو پھر ہمارے پاس یہ والا جو relation ہے یہ صحیح ہوگا اور اس کو ہم نے proof کرنا اور اس کو proof کرنا انتہائی آسان ہے بلکل ایسے جیسے آپ اوپر یہ والا relation دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے moment of inertia calculation کے لیے ایک general relation drive کیا تھا اگر آپ اس relation کے اوپر گوھر کریں so let's actually proof it تو اس کا ہمارے پاس proof آئے گا proof اگر آپ moment of inertia کی general expression لکھیں جو کیا ہوتی ہے about any axis in this case let's calculate it around z axis یہ equal ہوتا ہے integral of r squared dm کے اور r squared جو ہے یہ distance ہے perpendicular distance ہے from this z axis ٹھیک ہے تو اگر ہم اپنا کوئی mass element اس طرح لیتے ہیں کہ فرض کرو ہمارا جو mass element ہے وہ یہاں پہ let me take here a small strip so this is a small strip in the plane of this two dimensional lamina یا پھر جو بھی object ہے ہمارے پاس اور ہم ایک اور اس کی strip لے لیں اس کی لبائی کی along so let's this one is an other strip تو ہمارے پاس اب یہ دو perpendicular strips ہم نے لے لی ہیں اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ جو یہ والا let me change color so جو یہ والا پیچ ہے جہاں پہ یہ دونوں strip سے ایک دوسرے کو cross کرتی ہیں جس کو میں نے blue میں دکھایا ہے اگر ہم اس کا distance دیکھیں تو یہ وہ distance ہے جو یہاں پہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم r کہتے ہیں تو اس r square کو اب آپ اگر غور کریں تو ہم simply x اور y کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ والا جو distance ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ y ہے اور similarly جو یہ والا distance ہے یہ x ہے تو اس r square کو آپ x square پلس y square دیکھ سکتے ہیں because it's just right angle triangle تو اگر ہم اس r square کو یہاں پہ لکھیں integral of x square پلس y square dm تو آپ فوراں سے دیکھتے ہیں کہ یہ equal آتا ہے ہمارے پاس integral of x square dm plus integral of integral of y squared dm اور یہ بالکل یہی والے فارمولاز ہیں یہ دو جو فارمولاز ہیں یہ بالکل یہ والے فارمولاز ہیں یہ والا فارمولہ ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے جو ہمیں simply یہ بتاتا ہے کہ یہ moment of inertia ہے around any random axis جو ہم choose کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو دو terms آئی ہیں right and side پہ یہ simply ہیں moment of inertia around x axis plus moment of inertia around y axis and this actually proves our theorem تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا simple ہے لیکن اس کے simple ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئی ایکس اور آئی وائے جو ہیں یہ جو moment of inertia around x and y axis ہیں یہ اصل میں axis کدھر لائی کرتے ہیں this is very important اور یہ وہ axis ہیں جو ہمارے اس planar object کی surface کے اندر لائی کرتے ہیں first condition second condition is کہ یہ دونوں perpendicular ہونے چاہیے ایک دوسرے کے so we can see کہ یہ y axis اور یہ x axis یہ ایک دوسرے کے perpendicular ہیں and thirdly یہ دونوں اس z axis کے perpendicular بھی ہونے چاہیے جس کے equal ہم نے یہاں پہ ان کو لکھا ہے so یہ z axis کے perpendicular بھی ہیں and fourthly یہ تینوں axis جو ہیں یہ ایک ہی point سے گزرنے چاہیے and this is the point which is in this case the center of this lamina اور ہمارے coordinate system کا origin b ہے تو یہ تینوں اس سے گزر رہے ہیں so these are couple of conditions جو چار میں نے گنوائی ہیں اس definition کے اندر یہ satisfy ہونی چاہیے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ it's very simple theorem it's actually one of the problems in the book of harriday reznick and krean یہ theory کے اندر نہیں لیکن کچھ authors اس کو theory کے اندر بھی لکھ کرتا ہے جو plane کے اندر ہیں but it's consequences are very very important اور وہ ہم اب یہاں پہ دیکھنے والے ہیں نسال کے طور پہ میں جو پہلا کام یہاں پہ کرنے والا ہوں اس theorem کو لے کے وہ ہے problem nine point one three سی book کا ہیلی ڈی ریز اکرین کی اور میں اس کو سوالو کرنے والا ہوں اور دیکھ ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت ایمپورٹنٹ ایک ریزلٹ جو ہے وہ انفر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس problem nine point one three ہے اسی چیپٹر کا اور اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ شو دیٹ فار ایمپورٹنٹ دیٹ کیونکہ ایکس وائی آر زی ایکس دیس سلٹن ریلیشنشپ جو یہ ریلیشنشپ ہے یہ ہول کرتا ہے دیس ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اور آپ ذرا این الفاظ کے اوپر گوھر کریں کیونکہ کسی بھی problem کو حل کرنے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو بہت اچھی درہ انڈرسٹینڈ کریں ایک دفعہ آپ سٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ آگئی تو ریس آف the problem is just calculation from your knowledge and in fact I cannot stress more on this point کہ اگر آپ کسی پرابلم کی اوپر تیس منٹ لگاتے ہیں آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں تو اگر آپ کو پرابلم سمجھ نہیں آرہ تو at least spend 50% or 2 3rd of the total time that you take to solve the problem on understanding the statement of the problem because this is very very important ایک دفعہ آپ کو سمجھ آگئی ریس is just simple mathematics جو آپ آسانی سے calculate کر سکتے ہیں ہمارے پر سٹیٹمنٹ کے اوپر ہم غور کریں تو یہ ہے show that for an object that can rotate about x y r z axis so this is very important یہ ہمارے پاس یہ ریلیشن ہے سٹیٹس ہوتا ہے where r is میرد from the region this is again very important not from the axis of rotation رائیٹ تو جو r ہے وہ origin سے میرد کیا جاتا ہے so this r can be three dimensional distance so although this formula looks similar جیسے میں نے یہ اوپر جو اب ہمارا original formula تھا جیسے یہ ہے ٹھیک ہے اس formula میں مجود یہ r جو ہے اس میں اور یہ اس والے r میں فرق ہے ٹھیک ہے یہ میرد کیا جاتا ہے جو اوپر ہم نے r use کیا تھا وہ x سے میرد کیا جاتا ہے so let's try to solve it ہم نے simply یہ term calculate کرنا ہے x plus i y plus i z ٹھیک ہے ہم نے simply یہ calculate کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہے جو i x ہے یا i y ہے یا i z ہے جو simply ہمارے پاس ہوتا ہے اگر آپ moment of inertia کی بات کریں تو یہ i x یہ equal ہوتا ہے i y اور یہ equal ہوتا ہے i z اور یہ سارے کے سارے equal ہوتے ہیں r squared dm کے اور again again یہ r squared جو ہے یہ x is of rotation سے distance ہے ٹھیک ہے again ذرا اس diagram کے اوپر آئے جو ہم نے یہ اوپر بنائی تھی planer lamina کی یہ واری diagram تو اس diagram میں جو x is of rotation سے r distance ہے وہ یہ والا r ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہم نے فارمیولا میں اس سوال میں proof کرنا ہے یہ وار جو r یہ origin سے ہے ٹھیک ہے تو میں ایک دفعہ یہ سوال کو proof کرنوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس r میں کیا فرق ہے جو same symbol use ہوئے ہیں اس سے confused نہیں ہو نا بلکہ ان کے نیچے جو ان کی description دی ہوئی ہے نا کہ یہ r کیا چیزیں ہیں ان کو آپ نے mind میں رکھنا ہے سو ہمارے پاس کسی بھی access کے around moment of inertia ہے اس کی expression جو ہے وہ یہ والی ہوتی ہے صحیح ہے اب آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو let me actually use a different color سو یہ simply ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ ix کی بات کرتے ہیں تو وہ equal ہوتا ہے r squared dm اور اس کیس میں جو r squared ہے چونکہ یہ perpendicular distance ہے from x axis so this would be y squared plus z squared dm اگر آپ آئی y کی بات کرتے ہیں تو فارمیولا تو یہ ہی ہوگا r squared dm لیکن اس کیس میں جو r squared ہے یہ y axis سے perpendicular distance ہے y axis سے perpendicular distance جو ہے y squared z squared کے برابر ہوگا اور similar لی اگر آپ z کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فارمیولا تو بالکل اسی طرح کا آئے گا r squared dm لیکن جو یہ والا distance ہے یہ اب ہمارے پاس ہوگا x squared plus y squared dm یہ وہ main چیز ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ کسی بھی point particle کے لیے کسی بھی object کے لیے ہمارے پاس x y z جو ہے چونکہ x ہم اپنی مرضی سے choose کرتے ہیں تو ان کے moment of inertia کی فارم سیم رہے گی لیکن صرف یہ ہوگا کہ اب ہم اگر پہلے z axis ground moment of inertia calculate کر رہے تھے تو اب ہم وہی کام x y x ground کر رہے ہیں so we have these expressions we have these expressions ہم in expressions کو simply ہم نے proof کرنا ان کا sum لینا question کے اندر تو ان کا ہم sum لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو sum آئے گا میں وہ لینے لگا ہوں تو یہ بن جائے گا i x plus i y plus i z میں ان کا sum لے رہا ہوں تو right and side پہ آپ نے ان تینوں terms کو sum کرنا ہے اور اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں تو ان تینوں میں x سکویر بھی دو بار آرہ ہے y سکویر بھی دو بار آرہ ہے z سکویر بھی دو بار سکویر پلس z سکویر ڈی ایم that's it you have proved this thing ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس x سکویر پلس y سکویر پلس z سکویر آرہ یہ سمی کیا چیز بتا رہا ہے ٹھیک ہے so let's draw coordinate our x axis and let this be the z axis صحیح ہے اور اس کے اندر this is not straight let me straight it this seems straight اگر آپ اس کے اندر کوئی point لیتے ہیں اور فرض کریں کہ جو point میں لیتا ہوں وہ یہ والا point ہے اور پھر آپ اس point کا vector distance لیتے ہیں from origin تو یہ جو اس کا position vector آئے گا یہ ہمارے پاس آ رہے گا اب اس position vector کا اگر آپ perpendicular یہاں سے draw کریں میں صرف یہ show کر رہا ہوں کہ position vector in general جو ہے وہ space میں کس کے برابر ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ اس کو یوں ملا سکتے ہیں اس line کو اس سے ملا سکتے ہیں جو ہے یہ ایکس ہمارا y ایکس ہے یہ ایکس 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 ہے اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہمارے پاس line ہے جو اس r کی projection ہے یہ سمپلی ہمارے پاس اس right angle triangle کا hypotenuse ہے so this is equal to x squared plus let me actually write it down here so this this line this is x squared plus y squared اور پھر آپ یہ واری line اس کے اندر add کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے z squared یہ جو r ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے r اگر اس کی magnitude لیں لیں تو r squared equals x squared plus y squared plus z squared یہ میں نے اس کو بہت زیادہ explain کر دی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو پتہ ہے اسی چیز کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی space کے اندر position vector جو ہے وہ کیا ہوتے x i unit vector plus y j unit vector plus z k unit vector یہ وہ چیز ہے جو آپ نے کالج کی فیزیکس میں پڑی ہوئی ہے تو یہ بالکل ہمارے پاس یہ اوپر والا result آ جائے گا لیکن جو چیز میں دکھانا چاہا رہا تھا یہ ہے کہ یہ جو r ویکٹر ہے نا یا یہ جو r squared میں لیکھ ہے this is actually distance from this region this is not the distance from axis of rotation جیسے ہم generally ادھر اوپر کرتے آئے ہیں جیسے اس diagram میں دیکھیں okay let the diagram come down because my software is pretty slow okay so یہ r جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس axis of rotation is a perpendicular distance from axis of rotation جو یہ والا r ہے it's a three dimensional distance which is from origin جس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو ساری term ہے یہ ہمارے پاس کس کے equal ہے r squared کے equal ہے اور اس کو اب لکھ سکتے ہیں 2 times integral r squared dm اور یہ ہے ہمارے پاس ix plus iy plus iz اور بالکل یہی وہ چیز تھی جو ہم نے proof کرنی تھی اپنے problem میں اور یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے اگر آپ statement دیکھیں تو ہم نے یہ پہلا پارٹ جو ہے وہ proof کر لی ہے دوسرے پارٹ میں کہتا ہے کہ is ix plus iy plus iz invariant under rotation of coordinate system اگر ہم coordinates کو rotate کر دیں تو کیا ان کا sum جو ہے وہ invariant ہے here is the thing یہ ہے ہماری ڈائیگرام اس کے اندر جو ix plus iy plus iz کا sum آیا ہے وہ کس کے equal آیا ہے r squared اور r squared جو ہے یہ magnitude ہے position vector کی ٹھیک ہے number اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم coordinate system کو rotate کرتے ہیں تو جو numbers ہیں جو scalar ہیں ان کی value change نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا r vector بزاتے خود ہو سکتا ہے کسی نئی position میں چلا جائے اس کے individual coordinates جو ہیں وہ change ہو جائیں یعنی اس کے اندر x y z کی individual values ہیں یہ change ہو سکتی ہیں لیکن اس کی magnitude جو ہے وہ fix رہے گی سو انہیں نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ left hand side جو ہے کیا invariant ہے اگر ہم left hand side کے invariants دیکھنا چاہتے ہیں جس کا مطلب ہے ہمیں right hand side دیکھ نہیں ہے اور right hand side پہ ہمارے پاس purely ہر چیز ایک number ہے and scalar stays invariant co-ordinate روٹیشن سے scalars کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک number 7 ہے تو ایک coordinate system بھی 7 ہی رہے گا اور اگر آپ کسی دوسرے coordinate system جا کے دیکھیں تو وہ number 7 ہی رہے گا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا so yes جو ہمارا b part ہے کانسل یہی ہے کہ اگر ہم coordinate system کو rotate کر بھی دیتے ہیں تو بھی یہ سم ہے left side پہ یہ invariant رہے گا ٹھیک ہے لیکن اب میں اس سم کو use کر کمومیٹ آف انرشیا calculate کرنے والا ہوں spherical shell کا اور sphere کا so جو spherical shell ہوتا ہے اس کا آپ پتہ ہونا چاہیے کہ spherical shell جو ہے یہ جیسے tennis ball ہوتا ہے بالکل وہ shape ہوتی ہے so i'm going to calculate moment of inertia of spherical spherical shell اور shell tennis ball کی طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی جو mass ہے وہ کچھ خاص distance کے اوپر concentrated ہوتی ہے center سے اندر سے یہ خالی ہوتا ہے جیسے آپ کا football ہے یہ tennis ball زیادہ اچھی اگر آپ نے کبھی tennis ball کو پھٹا ہو tennis ball دیکھا ہو کیونکہ اس کی کچھ نہ کچھ thickness ہوتی ہے and that's what we call actually shell جو football کی thickness ہے اس کی surface بہت کم ہوتی ہے tennis ball کے نیس بہت so we want to calculate moment of inertia ہے وہ یہ والی چیز calculate کی ہے اس result سے کہ جو ہمارے پاس sum ہے x axis y axis z axis کا یہ کس کے equal ہے two times r squared dm کے equal ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو moment of inertia کسی بھی axis کے round ہوتا ہے let me actually quickly give you review کے کیا مطلب ہے جب میں کہتا ہوں moment of inertia جو ہے ڈی سی بھی axis کے round 8 جیسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ let's let's quickly take let me make diagram here so let's quickly take this example so this is x y and z axis okay these are correct so let's take an object here let's take a mess here right یا پھر آپ روڈ لے لیں let me take a rod here let's say کہ یہ ہمارے پاس ایک rod ہے جو region پہ پڑا ہو ہے بالکل rod میں اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ روڈ ہم پہلے calculate کر چکے ہیں so this is rod right اور یہ والا axis جو ہے یہ z axis ہے یہ y axis ہے اور یہ x axis اور یہ rod جو ہے یہ x y plane میں z axis کے round rotate کر سکتا ہے so this is the axis of rotation اس کا آپ نے moment of inertia calculate کیا ہے اوپر کتنا آیا تھا i z equals one divided by 12 m l squared اور l جو ہے یہاں پہ اس rod کی length ہے اگر میں اسی rod کو y axis کے round روٹیٹ کرواؤں بلکل اسی rod کو اگر میں y axis کے round rotate کرواؤں تو پھر اس کی value کیا آئے گی اس کی diagram یہ ہی رہے گی صرف اس case میں جو ہمارا rod ہے وہ کدھر ہوگا y axis کے round تو axis define کریں یہ ہمارا تھا x axis یہ تھا y axis یہ تھا z axis یہ بنے گی اس کی diagram اور اب یہ rotate کر سکتا ہے around y axis تو اب یہ x y plane میں rotate کر رہے اس case میں بھی اس کا moment of inertia وہ ہی رہے گا لیکن صرف اس case میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا i y equals 1 divided by 12 m else کے سیمیلر دیں اگر آپ اسے x axis کے round یعنی y z plane میں rotate کر رہے گا moment of inertia کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر میں یہ والا relation ہے یہ والا تو یہ relation ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر میں یہ left side لکھ ہوں تو x equal ہے کسی بھی ایک object کے جیسے اس rod کے case میں تھی صحیح ہے اور ہمیں shell کا بھی پتہ ہے جیسے ٹینس ball ہے وہ بھی extremely symmetric ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اس کا moment of inertia بھی ہے وہ کسی بھی access کے round ایک جیسے رہنا چاہیے اور اس scenario میں ہمارے پاس یہ equal ہوں گے ایک دوسرے کے تو اس case میں ہمارے پاس بنے گا x equals i y equals i z تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں three times i z یا پھر three times i x یا پھر three times i y اس کو نہیں لکھ سکتے بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر یہ تینوں equal ہیں تو یہ جو ہمارے پاس left hand side ہے یعنی i x plus i y plus i z اس کو آپ لکھ سکتے ہیں three times i z یا پھر three times i x یا three times i y اور یہ equal کس کے ہے r squared r squared dm صحیح ہے اور r squared dm جو ہے یہ equal تھا two times r squared dm کے یہ relation دیکھیں two times r squared dm کے تو یہاں سے ہمارے پاس جو iz کی value آئے گی iz وہ equal آئے گا two divide by three integral of squared dm تو اب ہمیں اس dm کی value چاہیے dm آپ کو پتا ہے ہم تین طرح کی mass density use کرتے آئے ہیں surface mass density linear mass density volume mass density اگر ہمارا object three dimensional ہے یعنی اس کا کچھ volume ہے لیکن اگر آپ اس shell کی بات کریں جو spherical shell ہے ہمارے پاس اس کی shape کچھ اس طرح ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے example دی یہ tennis ball کی طرح ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس x y اور z quardinaire system ہے جس میں ہم اس spherical shell کا moment of inertia calculate کرنا چاہتے ہیں اور فرض کریں کہ یہ ہمارا z axis ہے جس کے round ہم calculate کر رہے ہیں اور یہ x اور y axis ہیں اور اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی mass element یہاں پہ موجود ہے تو اس mass element کا یہ axis of rotation ہے ادھر سے فاصلہ fix ہے اور یہ فاصلہ کس equal کیس میں ہمارے پاس ایک زبردست symmetry ہے اور symmetry یہ بتا رہی ہے کہ آپ کوئی بھی point لے لیں جو mass کا فاصلہ ہے یعنی یہ capital r ہے یہ fix ہے کیونکہ اگر آپ tennis ball کو ذہن میں لے کے ہیں تو یہ mass جو ہے یہ صرف surface کے اوپر distributed ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم simply mass کے اوپر integrate کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا total mass of the object آئے گی اور یہ جو فاصلہ r ہے previous cases میں ہم mass کو اس r کی فارم میں لکھتے تھے اور ہم ہمارا آئے گا سفیر کے case میں بھی ایسے surface کے اوپر ہوتی ہے جو tennis ball کی surface ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ constant ہے اور capital r کے equal ہے تو یہ آجائے گا باہر integral کے اور ہمارے پاس جو iz ہے وہ رہ جائے گا two divided by three r باہر آئے گا capital r square بن جائے گا integral کے dm کے اور یہاں سے ہمارے پاس یہ بن جائے گا dm کا integral total mass آئے گی جو بھی us spherical shell کی ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا two by three m r square تو یہ ہمارے پاس moment of inertia آتا ہے ایک spherical shell کا around any axis تو اس case میں ہم نے z axis choose کی ہے لیکن آپ اس کو equivalently x یا y axis بھی choose کر سکتے تھے اور ہمارے پاس یہی moment of inertia شیہ آتا جو next moment of inertia میں calculate کرنے لگا ہوں وہ بلکل اسی theorem کو use کر سفیر کا calculate کرنے لگا ہوں اور سفیر آپ کو پتہ ہے اندر سے فیلڈ ہوتا ہے اس کی mass جو ہے بلکل آپ tennis ball consider کریں لیکن اس کو اندر سے فیلڈ consider کریں تو اس case میں ہمارے پاس جو mass distribution ہے distance کے ساتھ vary کرے گی اور یہ r ہمارے پاس constant نہیں آئے گا بلکہ اس کے اوپر ہمیں integration کرنی پڑے گی کسی بھی ہمیں دائیگرام کی ضرورت نہیں ہے اور اس case میں ہمارے پاس ہے moment of inertia of sphere تو اس case میں بھی ہمارے پاس بلکل یہی ہم result use کریں گے جو میں نے یہاں پہ use کیا تھا بلکل argument یہی ہے یہ جو ix iy اور iz ہیں یہ ایک دوسرے کے equal ہیں اور بلکل ہم یہی procedure use کے اوپر آ کے چونکے ہمارے پاس r square اور dm جو mass distribution ہے وہ distance کے ساتھ change ہوتی ہے تو r constant نہیں ہوگا اور ہمیں dm کو in terms of r لکھنا پڑے گا so let's do that so i'm just gonna start from here moment of inertia around z x my software is very slow i hate it but let's let's do it کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس so i z equals two by three میں اس point سے start کرنے لگا ہوں اس والے point سے کیونکہ باقی اس سے پہلے اس والے point سے باقی اس سے پہلے سب کچھ ایک جیسے ہے تو two by three integral r square integral r r squared dm اور اب جو mass distribution ہے distance کے ساتھ change ہوتی ہے سو ہمیں calculate کرنا پڑے گا اس dm کو اور اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس volume mass density ہوتی ہے mass per unit volume یا mass of some small element of volume dv اور یہاں سے ہمارے پاس جو dm کی value آتی ہے mass divided by volume times dv اور یہاں سے ہمارے پاس dm equal آ جائے گا total mass of the sphere divide by volume of the sphere جو equal ہوتا ہے 4 by 3 pi r cube یہ capital r اس sphere کا maximum volume ہے اور dv جو ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا 4 pi r square dr اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو let me quickly make another diagram of a sphere so یہ ہمارے پاس sphere ہے اس sphere کے اندر یہ ہمارا y axis ہے یہ ہمارے پاس x axis ہے یہ z axis ہے ok it's straight اور اب اس کے اندر آپ ایک mass element لیتے ہیں اب mass element آپ یہاں پہ لیں گے صحیح ہے اور یہ والا فاصلہ جو ہے اس فاصلے کو آپ کہہ لیں کہ یہ فاصلہ ہمارے پاس r ہے صحیح ہے total جو surface تک کا distance ہے وہ سارا یہ include کر کے آئے گا اور یہ total distance جو ہے یہ capital r ہے تو آپ نے سفیر کے اندر کوئی mass element لیا ہے اور اب آپ چونکہ mass جو ہے وہ پورے سفیر کے اندر مجود ہے تو آپ اس distance کو zero سے capital r تک integrate کریں گے کیونکہ mass جو ہے وہ zero سے capital r تک continuously distributed ہے یہ جو four pi ہے یہ والا four pi یہ اس کی سفیر کے اوپر چونکہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تین integration ہونی چاہیے ایک radial axis کے long ایک جو ہے وہ z axis کے long جو آپ theta mirror کرتے ہیں اور ایک جو ہے وہ azimuthal انگل ہوتا ہے so theta اور azimuthal کی جو ہمارے پاس total integration ہاتی ہے وہ four pi ہاتی ہے یہ آپ سیکھیں گے بلکہ شاید آپ نے کہیں پہ سیکھ لی ہوگی but volume کا اگر آپ نے derivative لیں تو simply four pi r square dr آ رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بھی calculate کر سکتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانے والا so dm کی یہ value ہم اس اگر اوپر والی equation میں substitute کریں تو پھر ہم integration کر سکتے ہیں zero سے capital r تک تو ہمارے پاس جو iz بنے گا یہ بنے گا two divide by three integral of r squared اور dm کی value ہے m divided by آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ four pi اس four pi سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس رہ جائے گا r cube اوپر r squared three اوپر جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا three m divided by r cubed r squared dr اور اس کو ہم اب لکھ سکتے ہیں two m divided by r cubed اور کیا رہ گیا integral کے اندر ہمارے پاس رہ گیا r power four dr integration جو ہے وہ zero سے capital r تک ہے تو r power four کی integration r power five divided by five آئے گی تو یہ بن جائے گا two m divided by five r cube اور یہاں پہ ہمارے پاس رہ جائے گا r power five minus zero جب میں اس کی integration کی limits پور کروں گا اور یہ ہمارے پاس آتا ہے two by five capital m r squared اور یہ آپ کا moment of inertia ہوتا ہے کسی بھی سفیر کا solid سفیر جس کو آپ کہتے ہیں اور یہ equal ہوتا ہے two by five m r squared کے یہ ایک طریقہ ہے جہاں پہ آپ نے perpendicular access theorem کو exploit کیا ہے اس moment of inertia کو calculate کرنے کا ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں آپ کو چونکے جو سب سے strong formula ہم نے drive کیا تھا let me go up and show you وہ fundamental basic formula پہلا formula جو ہم نے drive کیا تھا اور وہ formula یہ والا تھا یہ والا formula یہ formula میں نے آپ کو بتایا تھا کہ it's the most general formula اور اس formula کو ہم use کر کے کسی بھی object کا moment of inertia calculate کر سکتے ہیں right so ہمیں اس formula کو use اگر ہم اس formula کو use کریں تو پھر بھی ہمارے پاس جو moment of inertia ہے ایک سفیر کا یا کسی بھی object کا سفیریکل شیل کا یا کسی بھی object کا کسی بھی shape کے object کا ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں and i will try کہ میں اس کو calculate کروں کسی separate ویڈیو میں لیکن یہاں پہ فرق دیکھیں کہ یہ والا جو formula ہے یہ والا formula یہ کسی بھی shape کے object کے اوپر applicable ہے جو میں نے perpendicular access theorem والا use کر کے ابھی سفیریکل شیل اور اس سفیر کے moment of inertia calculate کی ہیں یہ والا جو formula ہے come on it's very slow okay یہ والی جو calculation ہے یہ والی calculation میں نے exploit کی ہے perpendicular axis کی symmetry کو کیسے میں نے perpendicular axis کی symmetry کو exploit کی ہے کیونکہ perpendicular axis یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو moment of inertia ہوتا ہے along i x axis and along i y axis and along i z axis اگر i x اور i y plane میں لائی کرتے ہوں اور i z ان کے perpendicular ہو اور یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر cross کر رہے ہوں تو پھر آپ moment of inertia around i z axis لکھ سکتے ہیں some of moment of inertia around i x and i y axis اور پھر اس perpendicular axis theorem کو ہم نے exploit کر کے یہ general result پروف کروایا یہ والا result جو problem 13 ہے come on اوکے یہ والا یہ والا result یہ والا general result صحیح ہے اور پھر اس result کو میں نے exploit کی ہے اور exploit میں صرف اس طرح کرنے کے قابل ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے جو سفیر ہے اور سفیریکل شیل ہے ان میں symmetry پائی جاتی ہے اور اسے symmetry کو use کرتے ہوئے میں اتنے tricky طریقے سے short hand use کر کے ان دونوں کے moment of inertia calculate کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں in general آپ کو یہ جو ہمارا most general formula ہے یہ والا formula in general ہمیں اس formula کو use کر کے بھی moment of inertia calculate کرنے کے قابل ہونا چاہیے کسی بھی object کے کسی بھی shaped object کے لیے صحیح ہے تو which means کہ ہمیں اس formula کو use کر کے بھی moment of inertia سفیر کا calculate کر لینا چاہیے جو کہ hopefully میں کروں گا future میں کسی ویڈیو میں یا کسی separate ویڈیو میں یا ہو سکتا ہے اسی next lecture کے start میں but right now my software is not working properly it's kind of getting stuck so let's end this lecture here but still you know how to calculate moment of inertia of sephir and sephirical shell and these objects and so and also how useful this perpendicular axis theorem is so that's it for today and hopefully I will see you in next video lecture bye